امام تبرانی علموجم القبیر میں روایت کرتے ہیں حضرت اسماء بنتی ومیس وضی اللہ تعالیٰ وہ روایت کرتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا رسال اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی نازل ہو رہی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک مولا علی کرہم اللہ حجر کریم کی گودھ میں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آنام فرما رہی وہ ہی نازل ہو رہی ہے سلوال غروب ہو جاتا ہے نمازیں عصر مولا علی نے ابھی تک عداد ہی کی حضور اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دست دعا پلند کی ہے ہاتھ اٹھائی دعا کی اللہم ان علی ان کانتی داعتک و داعتی رسولک ہے اللہ ہے اللہ علی تیری اداعت کر رہا تھا تیرے محبوب کی اداعت کر رہا تھا تیری اداعت کر رہا تھا تیرے محبوب کی اداعت کر رہا تھا اب اس اداعت پر بھوپ نکاح ذہن میں آ رہے ہیں لیکن میں مقصد کدھر بڑھتا ہوں حضرت عصرات انتیوں میں اس رضی اللہ تعالیٰ نہ کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا سورج غروب ہونے کے بعد پھر تلو ہو رہا ہے یہ کیسے ہوا یہ کیسے ہوا حضور کی دعا سے ہوا تم کہتے ہو نظامِ قائناہ آدت سے جل رہا ہے آدت سے جل رہا ہے کسی کی قدرت سے نہیں جل رہا تو کیسے ثابت کریں سورج مسجد سے تلو ہوتا ہے مغرب کی جاری غروب ہوتا ہے لیکن کبھی کسی نے بادس غروب سورج کو پھر تلو ہوتے ہوئے دیکھا ہے نہیں دیکھا کہا کیوں نہیں دیکھا کہا یہ آدت نہیں ہے نظامِ قائناہ آدت سے جل رہا ہے کسی کی قدرت سے نہیں جل رہا ہم نے اللہ کو حکم ارشاد فرماتے ہوئے دیکھا نہیں سنا نہیں تو کیسے ثابت کریں کہ نظامِ قائناہ آدت سے نہیں کسی کی قدرت سے جل رہا ہے حضور اکران صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت کیسے کیا ایک ایسا کام کر دکھایا جو خلافِ عادت ہے غروب کے بعد سورج پھر افق پر نظر آ رہا ہے پھر تلو ہو رہا ہے تو پتا جلا خلافِ عادت کام کرنے پر میرے آپ کو نے جب سورج کو مجبور کر دیا تو ثابت ہو گیا نظامِ قائناہ آدت سے نہیں کسی کی قدرت سے جل رہا ہے خلافِ عادت